موسیقی سائنس کی ترقی سے یہ ثابت ہو چکی ہے بات کہ اس دنیا میں دیکھی جانے والی اور ادراک ہونے والی چیزوں سے زیادہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھا اور ادراک نہیں کیا جا سکتا عالم طبیعت میں اس قدر موجودات ہیں کہ انہیں حواس میں سے کسی کے بھی ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا اور ان کے مقابلے میں ادراک ہونے والی چیزیں سفر شمار ہوتی ہیں نمونے کے طور پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں علم فزکس کہتا ہے کہ رنگوں کی سات قسموں سے زیادہ نہیں ہیں جن میں آخری سرخ اور پہلا جامنی ہیں لیکن ان کے ماروہ ہزاروں رنگ پائے جاتے ہیں جن کو ہم ادراک نہیں کر سکتے اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بعض حیوانات ان بعض رنگوں کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی واضح اور روشن ہے کیونکہ نور کی لہروں کے ذریعے رنگ پیدا ہوتے ہیں یعنی آفتاب کا نور دوسرے رنگوں سے مرکب ہو کر سفید رنگ کو تشکیل دیتا ہے اور جب جسم پر پڑتا ہے تو وہ جسم مختلف رنگوں کو حضم کر لیتا ہے اور بعض کو واپس کر دیتا ہے جن کو واپس کرتا ہے وہ وہی رنگ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں لہٰذا اندھیرے میں جسم کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور دوسری طرف نور کی موجود لہروں کی شدت اور زاف کی وجہ سے رنگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور رنگ بدلتے رہتے ہیں یعنی اگر نور کی لہروں کی شدت فی سیکنڈ ہزار میلی یارڈ تک پہنچ جائے تو سرخ رنگ بنتا ہے اور ہزار میل یارڈ لہروں کے ساتھ جامنی رنگ دکھائی دیتا ہے اس طرح لہروں یا کم لہروں میں بہت سی رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے آواز کی موجیں سولہ مرتبہ فی سیکنڈ سے لے کر بیس ہزار مرتبہ فی سیکنڈ تک ہماری لیے قابل فہم ہیں اگر اس سے کم نور کی جن لہروں کو ہم ادراک کر سکتے ہیں انہیں پانچ ہزار میلی یارڈ فی سیکنڈ سے چھ ہزار میلی یارڈ فی سیکنڈ تک حدود میں ہونا چاہیے اس سے کم یا زیادہ چاہے فضا میں کتنی ہی موجیں موجود ہوں ہم ان کو ادراک نہیں کر سکتے یہ بات سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جاندار وائرس اور بیکٹیریاز کی تعداد انسان کی تعداد سے کہیں ہی زیادہ ہے اور بغیر کسی دوربین کے دیکھے نہیں جا سکتے اور شاید اس کے علاوہ بہت سے ایسے چھوٹے جاندار پائے جاتے ہیں جن کو سائنس کی بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے بھی ان کو نہیں دیکھا جا سکتا ایک ایٹم اور اس کے مخصوص باڈی اور الیکٹرون کی گردش نیز پروٹون کے ذریعے ایک ایسی عظیم طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی حص کے ذریعے قابل ادراک نہیں ہے حالانکہ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنتی ہے اور ہوا میں بمشکل دکھائے دینے والا ایک ذرہ وہ بار میں لاکھوں ایٹم پائے جاتے ہیں گزشتہ دانشوروں نے جو کچھ ایٹم کے بارے میں نظریہ پیش کیا تھا وہ صرف تھیوری کی حد تک تھا لیکن کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں جھٹلایا لہٰذا اگر کوئی چیز غیر محسوس ہے تو اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے آپ دیکھئے دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں بھری پڑی ہیں جو غیر محسوس ہیں جن کو ہمارے حواظ ادراک نہیں کر سکتے جیسا کہ ایٹم کے کشف سے پہلے ذرہ بینی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کشف سے پہلے کسی کو اس بات کا حق نہیں تھا کہ ان کا انکار کرے اور ممکن ہے بہت سی چیزیں ہمارے لحاظ سے مخفی ہوں اور ابھی تک سائنس نے ان کو کشف نہ کیا بلکہ بعد میں کشف ہوں تو ایسی صورت میں ہماری عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان شرائع علم کا محدود ہونا اور مختلف چیزوں کے ادراک سے آجز ہونے کے تحت ہم ان چیزوں کے بارے میں نظریہ پیش کریں اور وہ چیزیں ہیں یا نہیں انی چیزوں میں سے ہوا بھی ہے جو ہما وقت ہمارے چاروں طرف موجود رہتی ہے اور اس قدر وزنی ہے کہ ہر انسان سولہ ہزار کلو گرام کے برابر اس کو برداشت کر سکتا ہے اور ہمیشہ عجیب و غریب دباؤں میں رہتا ہے البتہ چونکہ یہ دباؤ اس کے اندر دباؤ کی وجہ سے ختم ہوتا رہتا ہے لہٰذا اس دباؤ کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا جبکہ کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہوا اس قدر وزنی ہے گلیلیو اور پاسکال سے پہلے کسی کو ہوا کے وزن کا علم نہیں تھا اور اب جبکہ سائنس نے اس کے وزن کی صحت کی گواہی دی پھر بھی ہم اس کا احساس نہیں کرتے انہی غیر محسوس چیزوں میں سے اٹر ہیں جس پر بہت سے دانشوروں نے ریسرچ کے بعد اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے نظریے کے مطابق یہ شئے تمام جگہوں پر موجود ہے اور تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے بلکہ بعض دانشور تو اس کو تمام چیزوں کو اصل مانتے ہیں اور اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اٹر ایک بے وزن اور بے رنگ چیز ہے اور اس کی کوئی بو بھی نہیں ہوتی جو تمام ستاروں اور تمام چیزوں پر پائی جاتی ہے اور تمام چیزوں کے اندر نفوس کیے ہوئے ہیں لیکن ہم اسے ادراک کرنے سے قاسر ہیں البتہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے الیکٹرون پروٹون یا دوسرے رنگ سائنس میں کشف کیے ہیں تو سائنس مزید ترقی کر کے بعض مزول چیزوں کو کشف کر لے گی اور ممکن ہے کہ ایک روز ایسا آئے کہ آپ اپنے سازو سمان کے ذریعے حالہ میں مروائے طبیعت کو بھی کشف کر لیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ماروائے طبیعت اور ماروائے مادہ کو مادی وسائل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا اور یہ کام مادی ازباب و سازو سمان کے بس کی بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح بعض چیزوں کے کشف ہونے سے پہلے ان کے بارے میں انکار کرنا جائز نہیں تھا اور ہمیں اس بات کا حق نہیں تھا کہ یہ کہتے ہوئے انکار کریں کہ فلا چیز کو چونکے ہم نہیں جانتے جن چیزوں کو دنیاوی سازو سمان کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا یا وہ سائنس کے ذریعے ثابت نہیں ہے لہٰذا ان کا کوئی وجود نہیں ہے اس طرح سے ماروائے طبیعت کے بارے میں یہ نظریہ نہیں دے سکتے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا اس غلط راستے کو چھوڑنا ہوگا اور خدا پرستوں کے دلائل کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا اس کے بعد اپنے رائے کے اظہار کا حق ہوگا اس لیے اس صورت میں واقع طور پر اس کا نتیجہ مضبط ہوگا مجملہ ان چیزوں کو جو محسوس نہیں ہوتی لیکن کسی بھی دانشور نے ان کا انکار نہیں کیا زمین کی حرکت ہے یعنی کرہ زمین گھومتا ہے اور یہ وہی مدو جزر پھیلنا اور سکڑنا ہے جو اس زمین پر رونما ہوتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں تلے کی زمین دن میں دو بار تیس سنٹی میٹر اوپر آتی ہے جس کو نہ کبھی ہم نے دیکھا اور نہ کبھی اس کا احساس کیا لوگ جہالت اور نادانی کی وادی میں زندگی بزر کر رہے ہیں اور انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی یہ جسمانی ترتیب اس کو حقائق کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ہوا سے خمسہ کسی بھی چیز میں دھوکہ دے دیں صرف انسان کی عقل اور فکر اور علمی غور و فکر ہی حقائق کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عقل اور سائنس کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ بہت سی حرکات ذرات ہوا طاقتیں اور دیگر چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور ان حواس میں سے کسی ایک سے بھی ان کو ادراک نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے اعتراف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں لہذا ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ تمام موجودات کی حقیقت صرف وہی ہے جس کو ہم اپنے حواس کے ذریعے ادراک کر لیں بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ بہت سی موجودات ہوں جن کو ہم ادراک نہیں کر سکتے